السلام علیکم ویورس کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بہت شکریہ آپ میری چینل پر تشریف لائیں آج جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سمپل ریسپی اور بہت ہی ڈیلیشز ریسپی ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں پالک چکن آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں اور اس طرح آنے والی مزید وڈی آپ کو مل سکے گی شکریہ چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پالک گوش بنانے کے لیے میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور اس میں تین میڈیم سائز کے پیاس کو سلائس میں کٹ کر ایڈ کریں گے اور اسے براؤن کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ایک کلو چکن ایٹ کر دیں گے جسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب یہاں پر براؤن پیاس کے ساتھ چکن کو پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو کمنٹس کر کے اپنی رائے کا ازہار ضرور کریں اور اپنی فیملی فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں چکن کو ایک باول میں نکال لوں گی اب اس پچے ہوئے آئل میں دو لانگ ایٹ کیا ہے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لیے پکا لیا ہے اب یہاں پر تین ٹیبلی سپون لسن ادھرک پیسٹ ایٹ کیا ہے اور اسے اچھے سے بھون لیا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے یہاں پر کچھ ڈرائے مسالے لیے ہیں جس میں دیو ٹیبلی سپون دھنیا اور ون ٹیبلی سپون لال مرچ فوڈر ہے اور ون ٹیلی سپون حلدی ہے اور ہاف ٹیبلی سپون گھرم مسالہ ہے اور زیرہ ون ٹیبلی سپون ہے اور ہاف ٹیبلی سپون کالی مرچ پک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے ان تمام مسالوں کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھون چکا ہے اب یہاں پر چکن ایٹ کریں گے جسے میں نے پہلے ہی براؤن پیاس کے ساتھ پانچ منٹ کے لیے پکا کر رکھا تھا اسے یہاں پر ایٹ کر لیں گے اور اسے مسالے کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے یہاں پر میں آدھے کلو پالک ایٹ کروں گی جسے میں نے واش کیا ہے پھر اسے کاٹ لیا ہے اسے یہاں پر ایٹ کیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے بہت ہی سمپل ریسپی اور پالک گوش کی ریسپی آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں چکن پالک کے ساتھ پک کر بہت زبردرس ٹیز دیتا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اسے کور کر کے پکاؤں گی اور اسے اتنا پکانا ہے کہ چکن گل جائے اور ساگ بھی گل جائے اور اس میں کوئی ایکسرا پانی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ ساگ اپنا پانی خود چھوڑتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پالک اور چکن گل جکی ہے اب اس کے پانی کو خوش کر لیتے ہیں اب میں اسے ڈش میں نکال کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائی کریں میری ریسپی پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں ملتی ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی